السلام علیکم دوستو علیزہ کچن گارڈن میں خوش ہوندیر جیسے اب سب بارشوں کا موسم ختم ہوا ہے اور اب نئی شیلنگ جو نئی فلاور لگانے کا ٹائم آگیا ہے اس میں ہمیں نئے نئے پورٹس کی ضرورت پڑے گی پورٹس اتنے مہنگے ہیں کہ وہ لینا ہی بندہ سوچتے رہتا ہے کہ کیا کرے اس میں لگائے کیا کرے کوئی ہنگل باسکیٹ کوئی ہے اس کے لیے میں نے آپ کو شیئر کرنا تھا آپ کے ساتھ جو میں نے شاپنگ کی ہے وہ بہت ہی سستے پورٹ کی کی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے سارے پلاسٹک پورٹ جو ہیں وہ نئے لائیوں اور بہت ہی سستے داموں میں مجھے ملے ہیں یہ سمجھنا ہے کہ ہول سے ریٹ پہ کیاری بھی ہر طرح کا ہے اس میں یہ میں نے لیے ہیں شالم مارکٹ شالمی سے جہاں ہول سیل مارکٹ ہے آپ وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیری عام جو نرسری وغیرہ سے لے تو ایک ہزار کی ملتی ہے یہ مجھے چھے سو کی ملی ہے یہ مجھے دو سو چانس روپے کا ملے ہے ایک اگر آپ زیادہ کونٹری میں لیتے ہو تو آپ کو اور بھی مزید کام ہو جائیں گے یہ میں نے ایک سو بیس روپے کا لیا ہے دیکھیں کتنا بڑا پوٹ ہے یہ میں نے تیس روپے کا لیا ہے اس میں دیکھیں آپ سیڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور یہ گلے دو دی جس طرح یہ ہو گیا ہے لیلی کے پودےوں کے وہ لگا سکتے ہیں اور یہ میں نے جو لیا ہے سی روپے کا اور یہ ہنگنگ باسکٹ جو ہے میں نے ایک سو بیس روپے کے لیے ہوں یہ کتنی اچھی باسکٹ ہے اس کا سب ایک اور ہے تو ہنگنگ باسکٹ لیتے ہیں اس کے نیچے یہ کور نہیں ہوتا کیونکہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جیسے یہ اوپر رکھ دیا پانی جو آپ جب یہاں ڈالتے ہو جو نیچے سے پانی نکھتے ہیں وہ آپ کا نیچے نہیں گرے گا اس کو آپ اس کا کر کے لگا سکتے ہیں یہ جو بنے میں ہے یہ والے یہ ہول ان میں یہ والے فیٹوں جیں گے یہ والے یہ دیکھئے یہ میں نے کر کے رکھی رہی ہے کیونکہ میرے ایک ہاتھ میں کیمرہ ہے تو کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے یہ لیکن مجھے اس لیے بھی ضرور تھی کہ جیسے یہ لیلی کے میں نے بلپز لیا تھے تو یہ بہت چھوٹا ہے پوٹ اس کے لیے بھی چاہیے تھا تو یہ اس کو کیونکہ اگر ہم اس کو لگاتے ہیں اسی میں تو اس کے لیے پھر مجھے یہاں سٹیک بھی چاہیے اور نیچے بلپ جو گروہ کریں گے وہ تو روٹس اس کے تانگ ہوں گے اس لیے میں میں یا اس میں چینج کروں گے یا اس کو اس میں کروں گے اس میں زیادہ بیسٹ ہے اور یہ جو ہے عام لے اس کی ہنگنگ کی یہ ملتی ہے پچیس سے تیس روے اور یہ مجھے پندر روپے کی ملی یہ تو ویسے مجھے اس کے ساتھ بھی ملے میں نے الگ سے بھی لیے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ گئی ہو تو اس کو لائک کریں سسکرائب کریں اللہ حافظ